السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے آپ سبھی لوگ اور آج فرینڈز ہم نیبو کے بارے میں بات کریں گے نیبو کے پلانٹس میں زیادہ فروٹنگ لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے ہم دیں گے جیسے آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ کیا کیا ہم فرٹیلائزر دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور دیکھئے فرینڈز اس میں تو کوئی فرٹیلائزر ہی نہیں دیا ہے تب بھی دیکھئے کتنی اچھے سے فروٹنگ ہوئی ہے ٹاماتر میں اور یہ کچھن کے ہی بیجوں سے ہے جو کچھن میں ٹاماتر ہم لوگ کھانے میں یوچ کرتے ہیں تو وہی بیج ڈال دو تو پودے بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے تو انہی میں اتنی اچھی فروٹنگ ہو رہی ہے کوئی سپیسل بیج نہیں ہے یہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے ہم نے فرینڈز نیچے جو پتیاں ہم لوگ کچھن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ ڈالتے ہیں اور اوپر سے مٹی ہم ڈال دیتے ہیں بس وہی سے کچھ بھی تو نہیں ڈالا ہے تو اس سے اتنی اچھی فروٹنگ ہوئی ہے اور اب تھوڑا ریڈ بھی ہونے لگے ہیں ٹاماتر اور فرینڈز یہ کٹنگ لگائی تھی باریس میں تو دیکھئے کتنے بڑے بڑے پلانٹس ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی نے دیا تھا جو ڈبے میں ہیں ٹکوما کی کٹنگ ہے یہ اور ان کو بھائی کو ہی دیں گے جو آگے والی جو کٹنگ گڑھل کی ہے وہ انہی کے لئے ہم نے تیار کی ہے اور بھی کٹنگ ہے تیار ہوئی بہت بڑے بڑے سے پلانٹس ہو گئے ہیں اس میں کلیاں بھی آنے لگی ہیں اور یہ دیکھئے ٹاماتر کتنے اچھے سے فروٹنگ ہوئی ہے ان کی کیاری میں ہے یہ اور ادھر مسلی کے ڈبے میں ہے تھرما کول والے میں تو اس میں بھی کوئی بھی ہم نے نہیں ڈالا ہے فٹیلائزر اور یہ سیم بھی بہت ہی اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے اس میں سیم فلیاں آ رہی ہیں کہیں کہیں گچھے بڑے ہو گئے تھوڑی فلیاں کہیں کہیں ابھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو اس میں ماہو لگ گیا تھا راک ڈالی تھی تو اسی سے ہم کو فائدہ ملا ہے اچھا ریزلٹ ملا ہے تو اس میں بھی کوئی خات بھی نہیں ڈالی ہے ایک دو بار سرسو کی کھلی جب بنائی تھی فلاورنگ والے میں ڈالی تھی ونٹر والے میں تو اس میں بھی ڈال دی تھی ایک دو بار بس تو وہ بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے تو کتنی اچھے سے فلاورنگ سیم میں بھی ہو رہی ہے دو طرح کی سیم ہے ایک چوڑی والی ہے اس میں پرپل کلر کے فول ہے اور اس میں وائٹ ہے فلاور تو یہ چھوٹی والی ہے سیم تو چھوٹی والی میں وائٹ کلر کی ہے فلاورنگ اور جو چہوڑی والی سیم ہے ادھر سائیڈ میں ہے تو اس میں پرپل کلر ہے بہت پھیل گیا ہے یہ وائٹ والا تو فرینڈز یہ تھرمکول میں ہم نے ٹرانس پلانٹ کر دیا تھا جو اس کا اوئل والے کین میں لگا ہوا تھا ٹین والے میں تو خراب ہو گیا تھا تو اس میں لگا دیا تھا آپ لوگ اسے شیئر بھی کیا تھا ویڈیو اس کی ہے ہمارے چینل پہ تو یہ اسے لگا دیا تھا نیچے ساری پتی بھری ہے جو ہماری کچن گارڈن کی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے سبجیوں کا چھلکا وہ بھی ہے اور گارڈن کے جتنا ویسٹ نکلتا ہے وہ سبھی سیمنٹ بھر دیا تھا پھر مٹی ڈال کے اور اس میں پلانٹ نیمبو کا ڈال دیا تھا ٹرانس پلانٹ کر دیا تھا ریپورٹ کر دیا تھا تو یہ ہم کو تھوڑا گڑائی کر لینا ہے پتے ہٹا کے ساف کر لینا ہے ہمارے گارڈن میں پتے بہت گرتے ہیں پیپل کے بہت ساف کر ادھر پھر آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں گڑائی کر لینا ہے اچھی سے اس میں فلاورنگ آنے لگی ہے کلیاں بہت ساری آ گئی ہیں تو ہمیں دیر ہو گئی ہے سادھی میں چلے گئے تھے تو ہمیں فرٹیلائزر دینے میں دیر ہو گئی ہے سوچا گلاؤں جلدی سے دے دیں اور آپ لوگوں سے سیر بھی کر دیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی بٹس آ گئی ہیں کلیاں آ گئی ہیں تو اس کو زیادہ پانی نہیں دینا ہے ہماری مٹی تو ایسے یہ ویلڈرین رہتی ہے ساری مٹی جیسی بناتے ہیں ہم تو اس میں بالو کی مخات بھی کبھی کبھی ڈالتے ہیں اس ٹائم تو نہیں ڈالی تھی اب آج ڈالیں گے تھوڑی ہمارے سائیڈ میں ادھر یوپی میں تو اس کو بکری کی مینگنی کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں اس ٹائم ہے بکری تو مینگنی نکلتی ہے تھوڑی تو آج ڈالیں گے گوبر کی خات ختم ہو گئی ہے تو اس کو مٹی کو ہمیں گڑائی کر کے اور ایسے جڑ دکھنے لگے جب تو اسے مٹی کنارے ہم کو نکال دینی ہے مٹی کو یہاں باہر نکال لیں یا اسی میں سائیڈ میں کر لیں اور یہ یہ جو ہے زائم ہے دو چمچ اور ان پی کے ہے ایک چمچ اور دی اے پی بھی ایک چمچ ہے اور ہلدی دو چمچ تو اس کو ہم ڈالیں گے پہلے اس کو مکس کر کے ڈال دیں گے تو جتنے بھی فروٹنگ والے پلانٹس ہیں یا جتنے بھی سب میں ڈال سکتے ہیں چاہے جو انار ہو یا کچھ بھی ہو اب انار میں ڈالیں گے اس میں بھی نہیں ڈالا ہے تو یہ ایسے ہم کو ڈال دینا ہے نیچے ایک دن کے لیے آپ لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن دھوپ نہیں ہو رہی ہے تو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ تھنڈ لگ جائے گی تھنڈ بہت ہے تو ایسے ہی ہم ترند کر رہے ہیں پھر یہ بکری کی مینگنی ہے گھوٹ مینور یہ اس کو ڈال دیں گے تو گھوبر کی خواد ہوتی تو وہ ہی ڈال دیتے ہیں یہ چائے کی پتی ہے تھوڑی اس کو بھی ڈال دیں گے بہت ہی اچھے سے فلاورنگ ہوگی یہ راک ہے یہ بھی ڈال دیں گے یہ بھی بہت ہی اچھا فروٹنگ کا کام کرتا ہے اور فنگس بھی روکتا ہے اس سے بھی راک سے بھی فلاورنگ اور فروٹنگ اچھے سے ہوتی ہے اور یہ کیلے کا چلکا ہے اور سنتری کا چلکا ہے اورنج پیل ہے دونوں مکسے اسی میں تو یہ بھی ہم سکھا کے رکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی ڈال دیں یہ جب آتا ہے گھر میں تو اس کو فیکے نہیں ادھر ادھر اور اس کو سکھا لیں کیلے کے چلکے کو اور اورنج کے چلکے کو اس کا بنانا پیل فرٹیلائزر بھی یوچ کرتے ہیں سکھا کے رکھ لیتے ہیں جب من کرے تو بنا لیتے ہیں تو اس کو یہ سب ڈال کے اور اسی مٹی سے بند کر دیں یا آپ کے پاس اور بھی مٹی ہو تو اوپر سے ڈال دیں اور تو یہ اس میں اپنے آپ سے کرے لے اگایا تھے بھی اس گر گئی ہوگی فرینڈز تو ٹاماٹر بھی اسی میں اگایا تھا وہ بھی اس میں بھی بہت اچھی فروٹنگ ہے تو یہ سب کو بہت اچھے سے اپنا کھانا دے گا تو اس میں دیکھیں فرینڈز کتنی اچھے سے اس میں فلاورنگ شروع ہونے والی ہے بٹس آ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی سے اور اس سے پہلے ہم نے کچھ دیا ہی نہیں تھا اب دیا ہے فرینڈز وہی سرسوں کی کھلی جب سب میں دی تھی لیکوڈ فرڈی لائزر تب ہی اس میں بھی ڈال دیا تھا ایک دو بار تو اس سے بہت اچھے سے بٹس آئی ہوئی ہیں ساری ٹپ پر جتنی بھی برانچے ہیں ساری ٹپ پر اور اس کو ساپ فنگی سائٹ سے اسپری بھی کر رہے ہیں مکڑیاں بہت آ گئی ہیں اس میں اور چھوٹے بارک بارک سے انڈے کی طرح کچھ لگا رہتا ہے پتیوں پر تو اس سے جو فلاورنگ ہے اس پیسہ رہے گا گر جائیں گی تو اس میں ہم اسپری کر دیں گے تو اچھا رہے گا فرینڈز تو اسپری بھی کر دیں آپ لوگ نیم آئل سے یا ساپ فنگی سائٹ سے تو اس میں جو بھی دکت ہوگی تو فنگی سائٹ اور انسٹی سائٹ تو وہ دونوں کا کام کرتا ہے فرینڈز پودے سوست رہتے ہیں کوئی دکت نہیں آئے گی پھر اور دھول مٹی جو ہے وہ بھی ساپ ہو جائے گا تو اس سے بھی بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ پتیاں ہی بھوجن بناتی ہیں پلانٹس کے لیے فروٹنگ کے لیے فوٹو تنتیترس کا کام کرتی ہیں اور یہ میچیاں بہت ہی اچھے سے لگی ہوئی ہیں تو ان پہ بھی اسپری کر رہے ہیں فنگی سائٹ کا تو ہم زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے تو نہیں کر پاتے ہیں یہ فنگی سائٹ کا اسپری کبھی کبھی کرتے ہیں اور پھر اس میں پانی ڈال دیں گے فرینڈز تو فرینڈز ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیز کمنٹ میں جرور بتائیں اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں